السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ونس اگین تو فرنڈز آج ہی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فارس کو ٹھیک ہے فارس کیا ہے فارس بھی ایک لٹری فارم ہے فرنڈز جو کہ رائٹرز یوز کرتے ہیں اپنی رائٹنگ میں تو آج ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں تو فرسٹ او فال ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو فارس ازا لٹری جانرہ اور ٹائپ آف کومیڈی فرنڈز بیسیکلی فارس جو ہے وہ ایک لٹری جانرہ ہے ٹھیک ہے لٹری فارم ہے اور یہ ٹائپ ہے کومیڈی کی فرنڈز اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے مین ایم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آڈینس ہے نا اس کو لفتر فرام کرتی ہے اس کو انٹرٹین کرتی ہے اپنی فنی سیچویشن سے اور خائلی ایگزیجیریٹڈ ایلیمنٹ سے ٹھیک ہے فرنڈز تو فارس کی کچھ سب کٹیگریز بھی ہیں ٹرامیٹک کومیڈی کی اندر جس کے جو مختلف مطلب ایک دوسرے سے یہ کافی مختلف ہیں جیسا کہ اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ آڈینس کو لاف کرتی ہے اور اس کے علاوہ آڈینس کو کافی زیادہ انٹرٹین کرتی ہے فارس ایک ٹرامیٹک پیس ہے کومک ٹرامیٹک پیس ہے جو کہ ہائیلی ایمپرو بیبل سیچویشنز کو یوز کرتا ہے ٹھیک ہے ہائیلی ایمپرو بیبل سیچویشنز مطلب کہ ایسی سیچویشنز اس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے مطلب کہ کافی زیادہ ایمبیگویس ہوتی ہیں کچھ مطلب کہ اکل سے بھی آپ کہہ لیں کہ باہر ہے تو اس کے علاوہ اس میں سٹیرو ٹائپ کریکٹرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایکسٹرو ویجنٹ اگزیجوریشن ہوتی ہے یعنی کہ ہر بات کو بہت ہی فضول اگزیجوریٹ کیا گیا ہوتا ہے وضاحت کی گئی ہوتی ہے اس بات کی اور اس کے اندر اس کے علاوہ وائلنٹ ہارس پلے ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک مزاک وغیرہ والا یا شورو گلوارہ یہ ایک پلے ہوتا ہے اس کے اندر اونلی لفٹر پایا جاتا ہے اس کو مطلب کہ ایک آرڈینس کو فنی سیچویشن فراہم کی جاتی ہے اور ان کا ہسنے کے تھرو ان کا کتھارسیز ہوتا ہے مطلب کہ فارس ایک ایسا پلے ہوتا ہے ایک ایسا درومیٹک وغ ہوتا ہے جس کا انلی جو پرپس ہوتا ہے وہ پرڈیوز کرتا ہے لفٹر لفٹر پرڈیوز کرنا ایک مین مقصد ہوتا ہے فارس پلے کا اگر ہم انگلیش لیو ٹویچر کے اندر فارس کی اگزیمپلز کو دیکھیں تو ویلیم شیخ سپیر کا جو وغ ہے امید سمر نائٹ ڈریم اینڈ ٹویلتھ نائٹ اردہ اگزیمپلز آف فارس فرنس امید سمر نائٹ ڈریم یہ بھی ایک وغ ہے شیخ سپیر کا جو کہ ففٹین نائٹی سکس میں لکھا انہوں نے ففٹین نائٹی سکس میں لکھا اور یہ کافی زیادہ مطلب کہ سب پلارس پر کنسیسٹ ہے یہ وغ اور یہ وغ ہمارے پاس گریٹ اگزیمپل ہے فارس پلے کی ٹھیک ہے نیکسٹ ابھی انہی کا ایک وغ ہے ٹویلتھ نائٹ فرنس ٹویلتھ نائٹ یہ ایک ایدھر پلے ہے جو کہ شیخ سپیر نے لکھا اور یہ بھی ایک فارس جو کومیڈی ہے فارس جو ہے ٹائپ آف رائٹنگ یونرہ انس کی ایک اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اور فارس جو ورک ہے یہ شیخ سپیر نے لکھا تھا سکسٹین زیرو ون انہوں نے یہ وغ لکھا تھا اور یہ وغ بھی ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے فارس کی ٹھیک ہے فرنس اس کے علاوہ جو فرسٹ پاپولر فارس ہے وہ ہمارے پاس داری حرسل ہے ٹھیک ہے داری حرسل یہ کس نے لکھا تھا ڈیوک آف بکنگ ہم یہ ان کا وغ ہے داری حرسل تو یہ ہمارے پاس فرسٹ پاپولر جو ہے اگزیمپل ہے فارس کی ٹھیک ہے فرنس امید کرتے ہوں آپ کو فارس سمجھ میں آ رہا ہوگا نیسٹ پوئیٹ دیکھ لیتے ہیں تو فرنس نیسٹ پوئیٹ ہے ہمارے پاس فنکشنز آف فارس تو ہم کچھ فارس کے فنکشنز کو دیکھ لیتے ہیں جو بیسک پرپس ہوتا ہے فارسکل کومیڈی کا یا کسی بھی فارس پلے کا اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ آڈینس کی اندر یا جو آڈینس ہیں ان کو ہنسانے پر مجبور کرتی ہے لفٹر ان میں ایووک کرتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم فارسز کو دیکھتے ہیں مطلب ہمیں کافی زیادہ ٹھیٹرز میں فیلمز میں اور کافی زیادہ لیٹری باکس میں ہمیں فارس نظر آتا ہے یعنی کہ جب کافی زیادہ سیچویشن ہو جاتی ہے فنی ہو جاتی ہے جیسا کہ یا کوئی ایسا کریکٹر ہے جو اپنے آپ کو اتنا فنی کار کے پیش کرتا ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کہ فنی ہوں جو کہ آڈینس کو لفٹر پر مجبور کر دیں تو اس کو ہم فارسی کا سیچویشن کہتے ہیں جیسا کہ آپ مسٹر بین کا کریکٹر لے سکتے ہیں یا آپ چارلی کا بھی کریکٹر لے سکتے ہیں تو اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ فارس کے اندر ایک الگ سی کامڈی کو کریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو نیسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں انفیکٹ آل آف دیز فارمز کمبائن سٹیروٹائپ کریکٹرز اینڈ اگزیجوریشن تو کریکٹ ہیومر انفیکٹ آل کریکٹرز کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اگزیجوریشن سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے جو ڈائلوگ ہیں ان کو اگزیجوریٹ کر کے ایک ہیومر کریٹ کرسکے ڈرامے کے اندر یا فارسیکل کومیڈی کے اندر ٹھیک ہے اگرچہ جو فارس ہے نا وہ اپیئر ہو سکتا ہے only to be funny ٹھیک ہے جو فارس ہے اس میں صرف فنی سیچویشن کو ہی دکھایا جا سکتا ہے they often contain deeper implications on account of the use of سٹائریکل elements تو بات یہ ہے کہ ایکچولی ان فارس کے اندر اس کومیڈی کی اندر کچھ ڈیپ سٹائریکل elements موجود ہوتے ہیں کچھ ڈیپر feelings موجود ہوتے ہیں جو کہ رائٹر نے کافی hidden کر کے رکھی ہوتی ہیں اور جو آڈینس ہوتا ہے اس کو ان فیلنگ کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس میں کافی سٹائریکل elements بھی موجود ہوتی ہیں تو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو آج کل ایکچر سمجھ میں آگیا ہوگا آج ہم نے فارس کو پڑھ لیا ہے اس کی ڈیٹیئر کے ساتھ اگزیمپل بھی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو فارس سمجھ بھی نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں کچھ بھی قویری ہے اپنی پوچھ سکتے ہیں تو ایک بات جو ہے جو اگر آپ اس کی کچھ مزید اگزیمپل دیکھنا چاہتے ہیں انگلیش ڈیٹیئر کے اندر تو ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے آسکر وائل کا دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ تو امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ تو فرنڈز یہ جو ورک ہے یہ آسکر وائل نے لکھا ہے اور یہ ورک ہمارے پاس گریٹسٹ اگزیمپل ہے فارس کی انگلیش لیٹیجر کے اندر اس کے علاوہ جو کرسٹو فر مارلو کا ورک ہے نا ڈاکٹر فارسٹس جو ہے وہ بھی اس کو ایزا فارس پلے کہہ سکتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ فارسیکل سینز ہمیں نظر آتے ہیں دیکھنے کو تو اس کے علاوہ یہ جو پلے ہے یہ پرفورم کیا گیا تھا سکسٹین زیرو فور میں اس پلے کو ہم علیزبتھن ٹریجڈی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ورک ہے یہ بھی ہمارے پاس گریٹ اگزیمپل ہے فارسیکل پلے کی یا فارسیکل کومیڈی کی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں ضرور آیا ہو اور کچھ کچھ بھی کوئریز ہیں تو آپ کومنس ایکشن میں کارنڈی پوچھ سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ